ہائے گائز ویلکم تو مائی چینل آج ہم پڑھیں گے کلاس فائیو کی انگلیش چپٹر نمبر ون پیشنس تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ازلان، آئیشہ، میرب اور علی ورگ گروپ ممبرز ازلان، آئیشہ، میرب اور علی گروپ کے اراکین تھے ان سے کہا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عصاف کے بارے میں ایک منصوبہ بنائے ایچ ایک کو شخصیت کی ایک خاص خوبی کے مطالق لکھنے کو دیا گیا ازلان وہ کسی نے اپنا کام وقت پر مکمل کر لیا یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گے کہ جب بھی محمد لکھا جاتا ہے تو وہ ایم یوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی سپیلنگ لکھی جانی ہے اور اس سے دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے انگلیش میں پیس بھی اپون ہم لکھا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جبکہ اب اسے تبدیل کر دیا گیا ہے انگلیش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھے گے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے گروپ کے عراقین نے اس سے اس کے منصوبے کا حصہ مانگا کیونکہ وقت ختم ہو رہا تھا لکھنے میں اپنی تاخیر کی وضاحت کرنے کی بجائے ازلان نے گروپ کے دوسرے عراقین کے ساتھ بتتمیزی کی he was trying to hide his laziness وہ اپنی کاہلی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا even though their project was now going to be late حالانکہ ان کے منصوبے کو تاخیر ہونے والی تھی آئیشہ نے ازلان کے رویے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے ایک کتاب دی جو اس کے حصے کا کام ختم کرنے میں مدد کر سکے اب آپ سے چند سوال پوچھے گئے ہیں what values do we need to consider while working in a group ایک گروپ میں کام کرتے ہوئے کن اقدار کو پیشے نظر رکھنا چاہیے while working in a group we need to consider values like tolerance, patience, honesty گروپ میں کام کرتے ہوئے ہمیں درگزر, صبر, ایمانداری جیسی اقدار کو پیشے نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے question number two why is it important to have patience when working with friends دوستوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے سبرو تحمل کرنا کیوں اہم ہے it is because patience helps us to work smoothly and peacefully with our friends next question is what would you do if you were in ازلان's place اگر آپ ازلان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے i would apologize to the other group members for my behavior and delay in work میں گروپ کے دوسرے عراقین سے اپنے رویے اور کام میں تاخیر پر معافی مانگ لوں گا why are moral values important to us اخلاقی اقدار ہمارے لیے کیوں اہم ہیں moral values help us become good and successful human beings next question is have you ever faced any situation in which you showed patience how کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے جس میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہو کیسے one day my friend abused me but i showed patience and did not say anything to him ایک مرتبہ میرے دوست نے مجھے گالی دی لیکن میں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے کچھ نہیں کہا everyone in the world needs some inspiration دنیا میں ہر کسی کو کسی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے we get inspired and make someone our role model or ideal to be followed ہم متاثر ہوتے ہیں اور کسی کو پیروی کرنے کے لیے مثالی شخصیت بنا لیتے ہیں in the same way i have my own role model too who is none other than حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میری اپنی بھی ایک قابل تقلید شخصیت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں he صلی اللہ علیہ وسلم is the only personality who is complete in all aspects آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جو تمام پہلوں کے لحاظ سے مکمل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was called صادق and all ameen for his honest nature حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماندارانہ فطرت کی وجہ سے صادق اور ameen کہلاتے تھے he صلی اللہ علیہ وسلم always spoke the truth without considering the consequences آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ سچ بولتے تھے when he صلی اللہ علیہ وسلم started preaching that there is no God but Allah every other person turned against him آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر دوسرا شخص ان کے خلاف ہو گیا he صلی اللہ علیہ وسلم did not get scared of his enemies and always spoke what Allah سبحانہ تعالی wanted him to speak آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہوئے اور ہمیشہ وہ ہی کہتے تھے جو اللہ تعالی چاہتے تھے کہ آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں so اللہ سبحانہ تعالی helped him and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم set an example of patience لہذا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی ایک مثال قائم کر دی he صلی اللہ علیہ وسلم always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو صرات مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے اور انہیں معاف کر دے once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided to travel to the city of Typh to spread the divine message of Islam ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے خدای پیغام کو پھیلانے کے لیے طائف کے شہر کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا he صلی اللہ علیہ وسلم was accompanied by حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stayed in Typh for ten days رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن تک Typh میں قیام فرمایا during this period he صلی اللہ علیہ وسلم invited tribal chiefs to embarrass Islam but they rejected his message and mocked him اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مصرد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑایا One day a mob palted him with people injuring him ایک دن ایک حجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکریوں سے پتھراؤ کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے Despite his injuries he صلی اللہ علیہ وسلم prayed for them اپنے زخموں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی Then an angel appeared before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and sought him permission to destroy the city of Taif by crushing the mountains surrounding the city پھر ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا اور Taif کے شہر کو تباہو پر بات کرنے کی اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who comes as a blessing for the whole universe prayed to Allah سبحانہ تعالی and said O Allah سبحانہ تعالی guide the people of Taif to the right path رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور فرمایا اے اللہ تعالی Taif کے لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں جوہاں محبت اور امن کا پیغام پھیلایا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مثالی شخصیت ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام پہلوں کے لحاظ سے مکمل ہے ہم آپ کی حیات طیبہ کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا ہمارے لئے اچھا ہے جی ہاں دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہائی گائز ویڈیو میں ہم کلاس 5 کی انگلیش کا چپٹر نمبر 1 پیشن کی ایکسرسائز سالف کریں گے کویسٹن نمبر 1 ہے read the given sentences and pronounce the words with silent letters انگلیش میں کچھ letters ایسے ہوتے ہیں جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے silent letters are spelt in a word but not pronounced وہ لکھے جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے ان examples میں دیکھتے ہیں حمزہ and ازلان are my school friends اب school میں سی کے ساتھ ایچ لکھا گیا تو یہاں پر بولا نہیں گیا ہے اور سی کی آواز نکلی ہے school اسی طرح سیکنڈ سینٹنس میں please give me this knife اس میں give میں e لگا ہو ہے لیکن ہم نے e بھی pronounce نہیں کیا ہے اسی طرح knife میں k لگا ہے لیکن k silent رہا ہے next sentence is write an essay about your best friend اس میں write میں w لکھا گیا ہے لیکن ہم نے اسے پڑھا نہیں ہے the birds are flying high in the sky میں g لکھا گیا ہے لیکن g کو pronounce نہیں گیا ہے turn the switch on اس میں t switch میں t لکھا گیا ہے لیکن ہم نے اسے بولا نہیں ہے next question is write 10 more words with silent letters in your notebook and pronounce them thus مزید ایسے words لکھیں اور ان کو بولیں گھوست اس میں h لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا lim اس میں b لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا butcher اس میں t لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں h کو نہیں بولتے bum اس میں last wala b ہم pronounce نہیں کرتے knit اس میں k کو پڑھا ہی نہیں جاتا hour اس میں h خاموش رہتا ہے rap اس میں w کو نہیں بولا جاتا honest اس میں h کو نہیں بڑھتے castle اس میں t silent رہتا ہے next question is read and practice the given dialogue یہ جو نیچے dialogue دیا گیا ہے اسے پڑھیں اور دو دو بچے اس کی کلاس میں practice کریں ali assalamualaikum danish how are you assalamualaikum danish تم کیسے ہو danish walaikum assalam i am fine میں walaikum assalam میں ٹھیک ہوں nice to see you here in the playground تمہیں playground میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ali thank you شکریہ i just came here to practice for a cricket match میں یہاں ایک cricket match کے لیے practice کرنے کے لیے آیا ہوں danish oh that's great oh زبردست ali tomorrow my school team has its final match with another school kıl میرے school کا دوسرے school کی team کے ساتھ final match ہے danish oh that's great oh زبردست let's practice together آؤ اکٹھے practice کرتے ہیں next question is arrange a role play activity in the class and use the above routine greetings and social courtesies in your dialogue یہی والا dialogue جو ہے آپ اس کی class میں practice کریں اور اس میں social courtesies کیا ہیں that's great walaikum assalam assalamualaikum nice to see you here تو یہ اس کی آپ نے practice کر نی ہے اب سوالوں کے جوابات دیں how did the people of tiaf treat رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم tiaf کے لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا they treated رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم very harshly they rejected his صلی اللہ علیہ وسلم message and mocked him صلی اللہ علیہ وسلم a mob pelted him صلی اللہ علیہ وسلم with people injuring him صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سخت برطاؤ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مصرد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑایا ایک حجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکریوں سے پتھراؤ کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے the next question is why was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم called al sadik and al amean آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور amean کیوں کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was called sadik and al amean for his honest nature رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اماندارانہ فطرت کی وجہ سے صادق اور amean کہا جاتا تھا how did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم treat his opponents رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین سے کیسا برتاؤ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم treated his opponent with kindness even he prayed for them رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین سے شفقر سے پیش آتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا فرماتے تھے next question is read the given sentences and notice the use of diagraphs trigraphs and silent letters diagraphs کیا ہیں دو لفظ جو مل کر ایک آواز نکالتے ہیں اسے diagraphs کہتے ہیں triagraphs تین الفاظ مل کر جو ایک آواز نکالتے ہیں اسے triagraphs کہتے ہیں silent letters جس کے بارے میں ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ لکھے تو جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے تو آئیے جملوں میں ان کا استعمال دیکھتے ہیں کسان گندم کٹ رہا ہے اس میں ویڈ میں ڈابلیو ایچ diagraph ہے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں اس میں سی ایچ diagraph ہے دونوں سی ایچ مل کر چھے کی آواز نکال رہا ہے brush your teeth daily روزانہ اپنے دان صاف کرو اس میں teeth میں ڈی ایچ diagraph ہے اب پڑھتے ہیں triagraph کے بارے میں تین consonants جو مل کر ایک آواز نکالتے ہیں اسے triagraph کہتے ہیں the boys are playing the match لڑکے match کھیل رہے ہیں match میں t ch triagraph ہے do not fight with each other ایک دوسرے سے مت لڑو fight میں ght triagraph ہے i am going to apply for a scholarship میں وظیفے کے لئے درخواست دینے جا رہا ہوں اس میں sch triagraph ہے اب دیکھتے ہیں silent letters جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے suna is climbing the mountain suna پہاڑ پر چڑھ رہی ہے climbing میں بھی لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا he wrapped the wrist watch اس نے کلائی کی گھڑی کو لپیٹ دیا wrapped میں w لکھا گیا لیکن بولا نہیں گیا اسی طرح wrist میں w لکھا گیا ہے لیکن بولا نہیں گیا do you know who knocked at the door کیا تم جانتے ہو کس نے دروازے پر دستق دی اس جملے میں k no میں k اور knock میں k لکھا گیا ہے لیکن دونوں جگہ پر بولا نہیں جاتا read the given text circle the diagraphs in the red try in green and silent letters in blue تو آپ نے diagraphs کو red color سے mention کرنا ہے try graphs کو green سے اور silent words کو blue سے it was wednesday morning we all got up early we had together in the ground for the cricket match everyone reached the playground at 8 o clock we were very excited and took photographs ٹھیک ہے write the given paragraph and notice the use of the topic sentence and sporting details دیئے گئے paragraph کو پڑھیں اور ماون تفصیلات کے استعمال کا جائزہ لیں آئیشہ is a good friend of azlan who helped him in his difficult time آئیشہ azlan کی بہت اچھی دوست ہے جس نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی a good friend is blessing of allah اچھا دوست اللہ طالع کی نعمت ہے اب اس paragraph میں دیکھتے ہیں کہ sporting sentences کون سے ہیں a good friend is one who stays by your side at all times like آئیشہ her friendship is like a precious duel for azlan we should value our friends and take care of them read the main idea of the paragraph given on the previous page جو پچھلے page پہ paragraph دیا گیا ہے تو اس میں main idea کیا ہے main idea یہ ہے a good friend is the one who helps us in times of need اچھا دوست وہ ہے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے such a friend is definitely a valuable asset اچھا دوست بہت قیمتی خزانہ ہوتا ہے read the lesson again and fill in the blanks number one is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ was called dash due to his truthfulness the right answer is sadhik and ameen the people of taif refused to accept dash the right answer is islam رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ stayed in taif for dash ten days read the given words with their meanings دیئے گئے الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ پڑے inspiration اشتیاق a person or thing that motivates ایک شخص یا چیز جو آپ کو ترغیب دے personality the various aspects of a person's character ایک شخص کے کردار کے مختلف پہلو honest always telling the truth ہمیشہ سچ بولنے والا patience بردباری tolerance سبرو تحمل betterment improvement بہتری now read the given advertisement carefully یہ نیچے دیئے گئے استحار کو توجہ سے پڑیں find and write two naming action and describing words each دو آپ نیمی word لکھنے دو action words لکھنے ہیں اور دو adjectives لکھنے ہیں use them in your own sentences in your notebook اور انہیں آپ نے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے fruits and vegetable mall پھلوں اور سبزیوں کا بازار 20% discount at your first purchase آپ کو پہلی خریداری پر 20% ریایت ملے گی get fresh healthy fruit and vegetables delivered on your doorstep at low rates with just one call صرف ایک phone call پر کم قیمت تازہ سہت بخش پھل اور سبزیاں اپنی دہلیز پر حاصل کریں اس میں naming words fruits اب اس کا جملہ بنا لیتے ہیں i like fresh fruits مجھے تازہ پھل پسند ہے دوسرا naming word vegetables he has a vegetable garden اس کے پاس ایک سبزیوں کا باغ ہے اب اس میں دو action words دیکھتے ہیں get i got 75% marks in math میں نے math میں 75% number حاصل کی call i will call you later میں تمہیں بعد میں phone کروں گا اب اس describing words دیکھتے ہیں یا adjectives دیکھتے ہیں fresh تازہ is this a fresh butter کیا یہ مکھن تازہ ہے healthy always eat healthy food ہمیشہ صحت بخش غزا کھائیں next question is fill in the missing letters to complete the words w o r l d c o m p l e t e complete h o n e s t honest t r u t h truth f o r g i ve forgive d o z e n dozen read the given sentences and notice the use of common and proper nouns these these one class they are but they do the way they are common noun is the name of a common person place or thing is the name of a particular person place or thing sentence number one my grandmother lives in a village میری دادی اما ایک گاؤں میں رہتی ہیں اس میں grandmother اور village دونوں common noun ہیں i made a cake for my mother میں نے اپنی امی کے لیے cake بنایا اس جملے میں cake اور mother دونوں common noun ہیں there is a masjid near my house میرے گھر کے قریب ایک masjid ہے اس جملے میں masjid اور house common noun ہے she likes to play with a doll وہ گڑیا سے کھیلنا پسند کرتی ہے اس جملے میں doll common noun ہے there are beautiful mountains in my country میرے ملک میں بہت خوبصورت پہاڑ ہیں اس جملے میں country اور mountains common noun ہیں اب دیکھتے ہیں proper noun کی examples علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اس میں علامہ اقبال proper noun ہے وہ فیصل مسجد گئے اس جملے میں فیصل مسجد proper noun ہے Nida Nida the holy quran in the morning Nida صبح میں quran پڑھتی ہے اس جملے میں Nida اور holy quran proper noun ہیں The national animal of Pakistan is مار خور پاکستان کا قومی جانور مار خور ہے اس جملے میں پاکستان اور مار خور دونوں proper noun ہیں محمد علی جنا is the founder of Pakistan اس جملے میں محمد علی جنا اور پاکستان دونوں proper noun ہیں Now underline the nouns in the given sentences and write whether they are common or proper nouns اس میں بتانا ہے کون سے common nouns ہیں اور کون سے proper nouns ہیں We will go to Rawal Lake next week ہم اگلے ہفتے Rawal Lake جائیں گے اس جملے میں Rawal Lake proper noun ہے My father is a hard working man اس جملے میں father اور man دونوں common noun ہیں It is a huge building یہ بہت بڑی building ہے اس جملے میں building common noun ہے اسلام آباد is a beautiful city اس جملے میں اسلام آباد proper noun ہے اور city common noun ہے K2 is the highest peak of Pakistan K2 Pakistan کی سب سے اونٹھی چوٹی ہے اس جملے میں K2 اور Pakistan دونوں proper noun ہیں اور peak common noun ہے اب دیکھتے ہیں کہ countable nouns uncountable nouns اور collective nouns کیا ہیں countable nouns are nouns which can be counted they have plural forms ایسی چیزیں جو گری جا سکتی ہیں انہیں countable nouns کہتے ہیں جیسے cups pencils plates uncountable nouns are nouns which cannot be counted ایسی چیزیں جو گری نہیں جا سکتی they don't have plural form اور ان کے plurals بھی نہیں ہوتے for example rain weather اور pain countable nouns ہیں collective nouns are names for a group of people things or for a collection کسی بھی گروہ کے لیے چیزوں کے گروہ کے لیے یا لوگوں کے گروہ کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسے collective noun کہتے ہیں read the given paragraph and notice the use of countable uncountable and collective nouns اب اس پیراگراف استعمال ہوئے ہیں ہیرا went to the shopping mall with her mother ہیرا اپنی امی کے ساتھ shopping mall گئی there were many shops وہاں پر بہت سی دکانے تھی shops countable noun ہے دکانوں کو ہم گن سکتے ہیں they went there to buy fruits and vegetables وہ وہاں پر پھل اور سبزیاں خرید نے گئی fruits اور vegetables دونوں countable nouns ہیں دونوں کو ہم گن سکتے ہیں ہیرا mother bought some onions a bunch of grapes and a dozen of bananas ہیرا کی امی نے کچھ پیاز خرید اور انگوروں کا ایک گچھا خریدا اور ایک درجن کیلے خرید اب اس جملے میں onions a bunch of grapes گچھا اور bananas یہ countable nouns ہیں ہیرا went to the bookstore and bought a new story book for her friend ہیرا bookstore بر گئی اور وہاں سے اس نے اپنی دوست کے لئے story book خرید دی اب اس میں bookstore countable noun ہے ہم count کر سکتے ہیں story book بھی countable noun ہے گن سکتے ہیں کتنی story books ہیں she also bought a bouquet of flowers for بوکے کہتے ہیں اس نے اپنے اببو کے لئے پھولوں کا گلدستہ خریدا they also enjoyed tea with chocolate cake in the cafe انہوں نے cafe میں چائے کے ساتھ chocolate cake کو enjoy کیا tea uncountable noun ہے اسے ہم count نہیں کر سکتے chocolate cake countable noun ہے اور cafe بھی countable noun ہے it was a good experience یہ بہت اچھا تجربہ تھا experience uncountable noun ہے کیونکہ ہم اس کو count نہیں کر سکتے write three countable uncountable and collective nouns in your notebook then use these nouns in your sentences یعنی تین uncountable countable اور collective noun اپنی note book پہ لکھیں اور ان کے جملے بنائیں pencil countable noun this is my pencil bag is it your bag کیا یہ تمہارا بستہ ہے tree درخت trees are our friend درخت ہمارے دوست ہیں uncountable nouns oil do not waste oil تیل کو ضائع مت کرو sand rate the children are playing with sand بچے ریت سے کھیل رہے ہیں milk دود give me a glass of milk مجھے دود کا ایک گلاس دے دیں تو یہ oil sand milk uncountable nouns ہے now look at the collective nouns crowd لوگوں کا حجوم a large crowd is protesting لوگوں کا ایک بڑا حجوم احتجاج کر رہا ہے team our cricket team have won the match ہماری cricket team match جیت چکی ہے hounds جنگلی کتوں کا crow a hounds attack the cow جنگلی کتوں نے گائے پر حملہ کر دیا اگلے سوال میں a اور an کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے a is used before a noun starting with a consonant جب کوئی loves consonant سے شروع ہو رہا ہو تو وہاں پر a کا استعمال کرتے ہیں the article an is used before a word starting with a vowel اگر کوئی loves vowel سے شروع ہو رہا تو اس آسمان پر گہرے بادل تھے i took an umbrella and walked to the market میں نے چھتری اٹھائی اور market کی طرف چلا گیا umbrella you سے شروع ہو رہا ہے اس لئے اس سے پہلے ہم نے an کا استعمال کیا کیونکہ you vowel ہے i bought an ice cream from the shop میں نے دکان سے ice cream خرید دی ice cream میں بھی ice start ہو رہا ہے جو وویل ہے اس لئے یہاں پر این لگے گا i saw a cat near a tree outside the shop میں نے دکان کے باہر درخت کے قریب ایک billy دکھی اب دونوں جگہ پر cat c سے شروع ہو رہا ہے جو کونسون نٹ یہاں پر آ کا استعمال ہو رہا ہے she looked hungry وہ بھوکی لگ رہی تھی i bought a packet of biscuits میں نے ایک بسکٹ کا ایک packet خریدا اب packet بھی پی سے شروع ہو رہا ہے جو کونسون نٹ تو یہاں پر آ لگا ہے and broke them into pieces اور اسے ٹکڑوں میں توڑ دیا then i gave these biscuits to her اور پھر یہ بسکٹ میں نے اسے دے دی she ate them thankfully اس نے شکر گزاری سے اسے کھا لیا اب اگلے سوال میں آ اور آ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کرنے ہیں there is dash book on the table the right answer is آ there is a book on the table میز پر ایک کتاب ہے سارا head dash egg for breakfast egg کے ساتھ لگے گا an سارا کے پاس breakfast کے لیے ایک ڈا ہے please give me dash apple apple کے ساتھ use ہوگا an please give me an apple please مجھے ایک save دے دو i saw dash small cat in the park small سے پہلے کیا لگے a i saw a small cat in the park میں پارک میں چھوٹی سی billی دیکھی maria bought dash umbrella a یا an the right answer is an maria bought an umbrella maria نے ایک چھتری خرید دی read the given sentences and notice the types of adjectives آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ adjectives کی کئی اقسام ہوتی ہیں for example colors کے لحاظ سے it describes the color she bought a red dress اس نے red color کا dress خریدا تو red adjective ہے quality بتاتی ہے it describes the characteristics of a noun یہ کسی بھی noun کی خصوصیت بتاتی ہے aslan is an honest child aslan ایک اماندار بچہ ہے اس جملے میں honest quality ہے origin it describes where someone or something comes from یہ بتاتا ہے کہ کسی کا تعلق کہاں سے ہے مہا ازہ پاکستانی girl مہا ایک پاکستانی لڑگی ہے اس جملے میں پاکستانی origin adjective ہے adjective of origin ہے quantity or number it describes the quantity of a noun یہ کسی بھی noun کی تعداد بتاتا ہے it answers the question یہ عمومن سوالوں کے جواب ہوتے ہیں how much میں بہت سارے درخت تھے اس میں many adjective of quantity یا number ہے shapes it describes the shape of our noun یہ کسی بھی noun کی shape بتاتا ہے we have a round dining table ہمارے پاس ایک gold dining table ہے اس جملے میں round adjective of shape ہے size it describes the size of our noun یہ کسی بھی noun کا size بتاتا ہے they live in a big house وہ بڑے گھر میں رہتے ہیں تو اس میں big adjective of size ہے put the following adjectives in the cracked boxes intelligent large black few round american chinese oval one short truthful yellow اس میں سے adjective of quality ہیں intelligent اور truthful adjective of shape round oval adjective of color black yellow adjective of origin american chinese adjective of size large short adjective of quantity few اور one read the given words with their libel division تو پہلے ہے model اور اس میں کتنے libel ہیں دو mod l tolerance اس میں کتنے libel ہیں تین toll or and tolerance personality اس میں کتنے libel ہیں five person l e t personality forgiveness اس میں کتنے libel ہیں تین forgiveness beautiful اس میں کتنے libel ہیں تین beautiful the next question is divide the given words into their libel and also write the number of libel in your notebook دیئے گئے الفاظ کو تقسیم کریں اور اپنی notebook میں اجزائے لفظی کی تعداد بھی لکھیں vegetable four libel ہیں vegetable project دو libel ہیں project complete دو libel complete computer تین libel ہیں computer mountain دو libel ہیں mountain read the first paragraph of the lesson carefully writes its topic sentence and sporting details in your notebook also write its main idea in your own words using correct capitalization topic sentence everyone in the world needs some inspiration or sporting details we get inspired and make someone our role model or ideal to be followed in the same way I have my own role model too who is none other than حضرت محمد صلی اللہ in the circumstances we can become a better and more successful person by practicing these qualities with our classmates teachers parents and other members of the community so this was chapter one complete exercise I hope you will like this and share it and this way you will my channel subscribe and subscribe 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 and